تو مسلمانوں کے لیے ایک مرکل بن جائے گا پورے علاقے میں مسجد نہیں ہے ہم نے کہا بہت اچھا چنانچہ میں واشنگٹن سے اپنے بچوں کو لے کے نی جوار کا آ گیا ہے اب جس جگہ پر آئے وہاں ادگد مسلمان بھی کافی تھے مگر کافروں کا علاقہ تھا یہودی بہت رہتے تھے وہاں پہ مسجد کا بنانا ایک بڑا چیلنج تھا پلات خریدیں پھر پلات کی اپروول نہیں ملتی پھر کنسٹرکشن ہو جائے تو سو اور پہ بنیا تو میں نے اس دوست کو مشورہ دیا ہم پلات خرید کے مسجد بنائیں گے نا تو پگلی داڑی والوں کو اپروول کسی نے نہیں دینی وہ کہیں گے یہ فنڈمنٹلس کاؤں سے آگئے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی بنی بنائی جگہ خریدیں اور وہاں پر بس عبادت شروع کر دیں اس نے کہا جی بنی بنائی جگہ کے کیا مطلب میں نے کہا کوئی ایسی عمارت ڈھونڈے ہیں جو بنی ہی عبادت کے لیے ہو ہمیں اس کا یود پرمت تبدیل کروانے کے لیے پیشنا آئے ہم بھی عبادت شروع کر دیں گے چنانچہ ایک سینگاغ تھا یہودیوں کی جو مسجد ہوتی ہے اس کا نام سینگاغ ہوتا ہے وہ بنا ہوا تھا اور وہ بکنے کے لیے تیار تھا یہودی اپنے لیے اور جگہ پہ بڑی عبادت خانہ بنانا چاہتے تھے اور اس کو بیچنا چاہتے تھے اب ان کے سینگاغ کو کون خریدے کوئی خریدار نہیں تھا خیر ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ نو لاکھ ڈالر کا وہ ہمیں بیچ دیں گے تو میں نے ساتھی کو کہا کہ بھئی ہمیں یہ چیز ایسی نظر آتی ہے کہ ہم کوشش کریں تو اس کو خرید پائیں گے بہت زیادہ قیمت بھی نہیں ہے ڈوئے بل ہے اس لیے کوشش کرو اس نے کہا حضرت اس نو لاکھ ڈالر کا کیا کریں گے میں نے کہا اللہ سے مانگے کہنے لگا ظاہر میں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا میں نے کہا دیکھو بھئی ظاہر میں جو یہ فنڈ ریزنگ ہے نا یہ ہم نے تو کبھی کی نہیں چندے کی اپیل ہم نے کبھی کی نہیں الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ دے گا تو بس ہم اب بھی اللہ ہی سے مانگیں گے بندوں سے نہیں مانگیں گے اس نے کہا حضرت اس کا کوئی طریقہ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کاروباری بندے ہیں جتنے پیسے آپ دیں گے آپ لگائیں اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو دس گناہ اللہ واپس لٹائیں گے وہ تو حیرانی ہو گیا کہتے ہیں اچھا دس گناہ مجھے دنیا میں مل جائے گا میں نے کہا ہاں آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا دنیا میں بھی دس گناہ آپ کو واپس مل جائیں گے کہنے لگا پھر تو میں حمد کرتا ہوں وہ گیا اس نے جا کے بیوی سے مشرہ کیا بچوں سے مشرہ کیا سب کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے تو اس نے نو لاکھ ڈالر اکیلے مندے نے پورے کر کے میرے پاس آ گیا حضرت میں نے اپنے اکاؤنٹ سے بیوی کے اکاؤنٹ سے بچوں کے اکاؤنٹ سے جتنے پیسے تھے سب اکٹھے کر لی ہیں اور نون لاکھ ڈالر میں نے جمع کر لی ہیں میں ان کا ٹھیک ہے پھر کل چلیں گے پیمنٹ کر کے اس کو خرید دیں گے اگلے دن ہم گئے اور ہم نے جا کے اس کی ڈیل مکمل کر لی اور ہمیں چابی مل گئی اور ہم نے آ کے اس کی صفائی کی جگہ کی اور ازان دے کے نمازیں شروع کر دی وہاں کے مسلمان بڑے ہیں نا کہ جی مسجد کھل گئی تو کیسے کھلی چندہ تو کسی نے کیا نہیں اب اس کے پاس جو آتا کہ جی چندہ تو کیا نہیں مسجد کیسے کھلی وہ کہتا تھا حضرت صاحب پہ پوچھو تو سارے لوگ میرے پاس حضرت جی یہ مسجد کیسے کھل گئی میں کہتا بتاؤ بھائی یہ گھر کس کا ہے کہتے اللہ کہے میں نے کہا جس کا گھر ہے اسی نے خریدی ہے نا اسے پوچھو کہ گھر اللہ کہا تو اللہ ہی نہیں خریدی نا گھر تو اپنا انسان خریدتا ہے نا تو اللہ نے خریدی ہے تو اللہ نے کوئی بندوبست کیا ہوگا اللہ سے پوچھو اللہ آپ نے کیسے اس کو جو ہے نا وہ خریدوا دیا چپو جاتے لوگ ہم نے بلکل کسی کو نہیں بتایا کہ کس نے خریدی کیسے خریدی بس نماز شروع کر دی جمعہ شروع کر دیا اب وہ بندہ جس نے نو لاکھ ڈالر خدش کیے تھے نا میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے حضرت میں نے تو پوری زندگی میں جو کمایا تھا آپ کے اعتماد پر میں نے سب کچھ لگا دیا اب میرا کیا بنے گا میں نے کہا آپ کو دس گناہ ملے گا آپ نے تو نفع کا سعادہ کیا حضرت آپ گرنٹی دیتے ہیں مین کا بھئی تحریل لکھو میں ہاتھ اور پون دونوں کے انگوٹھے لگا دوں گا تو وہ مسکرا پڑا کہ اچھا آپ کو اتنا یقین ہے کہ مجھے ملے گا مین کا ہاں ملے گا پھر اس کو میں نے مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ کے دو مکان ہیں ایک میں آپ رہتے ہیں اور دوسرا آپ نے قرائفے دیا ہوئے کہنے لگا ہاں مین کا وہ جو قرائفے دیا ہوئے اس کو آپ بھیج دیں اور جو پانچ چھے لاکھ ڈالر آپ کو ملے گا اس سے آپ کوئی اور مکان خریدیں اور پروفرٹی کا کام شروع کر دیں اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس بندے نے پروفرٹی کا کام شروع کر دیا ایک مکان میں اللہ نے پروفرٹ دیا پھر دوسرے میں دیا پھر تیسرے میں دیا تین سال گزرنے کے بعد ایک دن فجر کی نماز کے لیے آیا مجھے کہنے لگا حضرت آپ کے ذمہ داری پوری ہو گئی میں نے سوچا میری ذمہ داری کیسے پوری ہو گئی کہنے لگا حضرت اس وقت میں نو ملین ڈالر کی پروفرٹی کا مالک ہوں اللہ نے مجھے دس گناہ واپس پیسے لوٹا رہی ہیں میں نے کہا الحمدللہ میں نے صرف آپ سے نہیں اپنی زندگی میں درجنوں بندوں کو یہ بات سمجھائی اور انہوں نے اللہ سے سعودہ کیا اور اللہ نے ان کو دس گناہ کم از کم واپس دیا اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارا یقین کمزور ہے ہم صرف دس گناہ تک ہی رہتے ہیں اگر کوئی زیادہ یقین والا ہو تو وہ تو ستر گناہ بھی لے سکتا ہے سات سو گناہ بھی لے سکتا ہے واپس بلکہ اللہ بغیر حساب اس کو واپس عطا فرما تو یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ یہ میرے پاس واپس آنا ہی آنا ہے اتنا بڑا مجمع سامنے ہے آپ وزرات اپنے دلوں میں جھانکی بتائیں کبھی آپ نے کوئی بندہ دیکھا جو مدارس اور مساجد پر خرچ کرنے والا ہو اور گینک رپٹ ہو گیا ہو اس کا کاروبار تھپ ہو گیا ہو مسجدوں پر خرچ کرنے کے وجہ سے یا مدرسوں پر خرچ کرنے کے وجہ سے ایک سے دو فیکٹیاں تو ہوتی ہیں دکانے بھی ایک سے دو ہو جاتی ہیں کبھی کام تھپ نہیں ہوا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کروگے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہے گا